ایسا بھی کبھی ہوتا ہے ایسا باپا ہاں میں نکل رہا ہوں کالیج کے لئے اچھا ٹھیک ہے بڑھا چلو بھائی مانیشا آج دیدی کھین جانا ہے تمہیں ہاں دیکھو آج تم پورا دین اپنے دیدی کے ساتھ رہو میں جب کام سے لوٹوں گا تو تمہیں باپاس گھر لے آؤں گا ٹھیک ہے دیکھا میں کتنا خیال رکھتا ہوں تمہارا ارے اب تو مسکورا دو میں جلدی سے سبزی کار دیتی ہوں ممی جی کو سب سبزی چڑھانا رہے گا ہاں ٹھیک ہے مانیشا بیٹا تو خوش ہے نا میں نے ہریس سے کہا ہے اتوار کو وہ تجھے پچھر دکھانے لے جائے نہیں نہیں سادھی ہوئی ہے گھومنا پھرنا تو چہیئے نا فلم کا ٹکٹ آج ہی بک کر لوں گا کونسے فلم دیکھو گی کوئی بھی چلے گی ارے کوئی بھی کیسے چلے گی اتنی ساری فلمیں لگی ہے کوئی تو دیکھنے کا من ہوگا تمہارا کوئی بھی دیکھ روں گے بس 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 چلے حریف اے ہائے مانیشا ایک کام کرو تم جاؤ میں دس پندے میٹ میں آتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہاں سے کام پہ چلا جاؤں گا تمہیں پتا ہے نا کنچن نیدی کا گھر آگے سے رائٹ لوگی اس کے بعد لینا لیتے ہی پہلا مکانا پہنچ جاؤ گی نا موسیقی دیدی مانیشا جاتł میت لvous کیا اسی ہے چل اندے چل یہ لو جیچو آپ کی فیوریٹ ادرکوالی چاہے کیا بات ہے منیشا تُو جب جب آتی ہے نا تبھی مجھے ادرکوالی چاہے ملتی ہے تیری دیدی تو ہاں ہاں میں سب سن رہی ہوں آپ میری بہن سے میری ہی چوگلی کر رہے ہیں دیکھو کچن میں مگر کان یہی لگے ہوگا ہے اور تیرا ہیرو کا ہے عریش وہ بھی آنے والا تھا ساتھ میں آئے نا وہ راستے میں ان کا کوئی دوست مل گیا تھا تو بولی کچھ دس پندر منٹ بہت اس سے مل کر رہیں گے بیٹھو نا ھانیون کا کیا پلاین ہے کئی لے کے جارہ گی نی تجھا عریش ہاں شملا جانے کی بولت ہو رہے تھے اب اگلے مہینے چھٹی میلے گی تو جائیں گے منیشا تو خوش ہے نا منیشا تیری ساسورال میں سب ٹھیک ہے نا تیرے ساس ساسور تیرا دیور سب سے بنتی ہے نا تیری اور ایسے سر کیا ہلاری کچھ بول ہاں دیدی سب ٹھیک ہے اور ابھی تو شادی ہوئی ہے سب کو سمجھنے میں گھلنے ملنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا یہ بات بھی ہے ممی پاپا کی یاد آتی ہے تھوڑی تھوڑی یاد تو آئے گی لیکن اب حریش کا گھر ہی تیرا گھر ہے اپنے گھر کو اچھے سے سنبھال سب کا خیال رکھ اور پتہ ہے بہت نصیب والی ہے تو حریش اتنا اچھا لڑکا ملا ہے تجھے پھر سار ہی لا رہی ہے کچھ بول ہاں دیدی مجھے پتہ ہے میرا یہ گھر ہے مجھے ہی سنبھالنا ہے پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ سب مجھ سے یہی بات کریں گے ابھی جب گھر گئی تھی چوبیس گھنٹا ممی پاپا مجھے یہی سمجھاتے تھے کہ تیرا گھر ہے تجھے ہی سنبھالنا ہے The number you are trying to call is currently switched off please try again later Manisha Harish کا phone تو ابھی بھی بند آ رہا ہے کیا کہا تھا اس نے کتنے بجائے گا تمہیں لینے بولے تھے شام میں کام سے واپس جاتے وقت لے لیں گے پر سات پچے تک تو آ جانا چاہیے تھا لیکن ابھی تو ساڑھے ساتھ بج گیا ہیں ابھی تک اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے Amit Harish ابھی تک آیا نہیں Manisha کو لے جانے کیوں phone کرو اسے پوچھو کہا پر ہے کیا تھا phone ابھی بھی بند آ رہا ہے phone بند ہے یہ کیا ہوگی Harish کو سنبھے بولا تھا ہوں گا اور آئے نہیں تو پہر میں بھی میں نے فون کیا تھا اسے میں بھی فون بند تھا کوئی کام میں اٹک گیا ہوگا چل منیشا میں دجھے گھر چھوڑ دیتا ہوں بائی دی دی بائی خیال رکھنا ہاں بیان سے جانا ہاں 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 بائی 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 پر منیشا حریش رہک آ گیا وہ تجھے کنچن کے ہاں سے لے کر آنے والا تھا نا پر وہ آئے ہی نہیں تو جی جا جی مجھے چھوڑ کر دے حریش بیہا کا فون بھی بند آ رہا ہے لگنی رہا امکا فون تو بہت دیر سے نہیں لگ رہا ہے دیدی بھی انہیں لگا رہا ہی تھی فون صبح کہہ کر گئے تھی کہ دس پندر منٹ میں دیدی کے گھر آ جائیں گے پھر بہیں سے کام پر جائیں گے پر آئے ہی نہیں سمجھ بیٹا تو ایک کام کر تو حریش کے سیٹ کو فون کر ہو سکتا ایک کام زیادہ ہونے کے بجے سے دکان پر ہی ہو بھائیہ اگر دکان پر رکیں گے بھی تو ابھی اپنے فون کیوں بند رکھیں گے ارے تو پہلے فون تو کر پھر باپ بھی پوچھیں گے کہ اس نے فون کیوں بند کر رکھا ہے ہلو ہاں سمجھ بیٹا نہیں حریش تو آج صبح سے کام پر ہی نہیں آیا ساڑے دس بجے میں نے دکان کھولی تھی تب سے میں بھی اسے کال لگا رہا ہوں لیکن گاؤتم انکل ہریش بھائیہ تو صبح کام کیلئے ہی نکلیتے نکلا ہوگا پر وہ آج پورے دن کام پر نہیں ہے پاپا گاؤتم انکل کہہ رہے کہ ہریش بھائی آج دکان پر گئے نہیں بیٹا ملیشا ہریش کس دوست کچھ ساتھ گیا تھا صبح باتا نہیں پاپا جی ان کے کسی دوست نے آواز دی تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں دیدی کے گھر چلے جاؤں اور وہ تھوڑی دیر میں آئیں گے پر آئے ہی نہیں پر دوست کون تھا پتا نہیں مامی جی میں نے نہیں دیکھا یوگیش بھائیہ یا عرشد بھائی میں نے دیکھا نہیں دے بھرچی میں لکھناو میں ہوں میری تو ہریش سے آج بات تک نہیں ہوئی میں تو کل ہی لکھناو آیا تھا کچھ کام سے آیا ہوں پرسو واپس آ رہا ہوں تمہیں کیا بات ہے تو بہت پریشان لگ رہا ہے یوگیش بھائیہ ہریش بھائیہ کا فون بند آ رہا ہے سبھے ان کو کوئی دوست ملا تھا جب وہ منیشا بھابی کو ان کی دیدی کے گھر چھوڑنے گئے تھے مجھے لگا کہ آپ یا آپ عرشد بھائی ہوں گے نہیں سمیت میں تو آج ملے ہی نہیں ہریش سے نہیں میں اگر ہریش کو ملتا تو دور سے اواز دیکھ کر بھابی سے میرا ملے تھوڑی نہ چلے جاتا ارے کوئی دوست تھا بھی تو تم نے دیکھا تک نہیں وہ کون تھا نہیں وہ بول کر گئے تھے تم دیدی کے ہاں جاؤ میں آتا ہوں میں نے اس طرف دیکھا ہی نہیں بھائیہ عرشد بھائیہ اور یوگیش بھائیہ سے بھی نہیں ملے ارے یہی تو دو دوست ہیں اس کے اگر ان سے نہیں ملا تو پھر گیا کہاں ہریش آپ نے اپنے رشتے داروں سے پتا کیا شاید وہاں گیا ہوں ہاں سب سے بات کر لی ہریش کچھی رسکتار کے ہاں نہیں گیا لیکن وہ کہیں جائے گا بھی یہ تو اپنا فون بند کیوں رکھے گا وہ کل صبح اپنی پتنی منیشا کو اس کی بہن کنچن ٹھاکور کے ہاں چھوڑ کر کام پر جانے والا تھا کنچن اہی منٹو چوک کے پاس رہتی ہے پرنا تو وہ کام پر گیا اور نہ ہی بہو کو لینے اس کے بہن کے گھر پہنچا آپ ہریش کا فوٹوگراف اور فون نمبر اور باقی ڈیٹیلز دے دیجئے ہم پتا کرتے ہیں اور آپ بھی پتا کیجئے کہ یہ کہیں گیا ہو اور اس کے فون کی بیٹر ختم ہو گئی ہو صاحب وہ کل صبح سے گائب ہے فون کہیں بھی چارج کر سکتا تھا جی سر اور بھائیہ ایسے انسان بھی نہیں کہ انہیں کوئی دوست مل جائے تو وہ اپنا کام چھوڑ کے ان کے ساتھ چلے جائے بھائیہ کے دو ہی خاص دوست ہیں یوگیش بھائیہ اور ارشد بھائی لیکن ان دونوں میں سے وہ کل کسی کے ساتھ بھی نہیں تھے ہریش ایسے کسے جا سکتا ہے کسی دوست کے ساتھ یہ ابھی تک لوٹا ہی نہیں منیشا کو کچھ نہیں پتا کہ کون تھا وہ دوست نہیں پاپا منیشا نے دیکھا ہی نہیں کہ کس دوست نے آواز دی وہ سیدھے میرے گھر آگئی تھی اس کے بعد پورے دن پاپا میں نے اپنے فون سے ہریش کو فون کیا اس کا فون بند آ رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کچھ گڑ بڑ تو نہیں ہے نا کنچن پتا نہیں پاپا اوپر سے منیشا کے ساسرال والے بار بار اسی سے سوال پوچھ رہے ہیں یہاں میں اور امیت بھی پریشان ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کی ایسے کیسے گائب ہو گیا کہاں چلا گیا ہریش منیشا اور ہریش کے بیچ وہاں سب ٹھیک تو تھا نا ان کے بیچ کچھ ایسا ہوتا تو ہریش کچھ تو بتاتا نا ایسے گائب ہو جائے گا کیا اور ابھی چھے دن پہلے ہی تو میں منیشا کو بوپال چھوڑ کے آیا ہوں اس نے تجھے کچھ بتایا تھا کیا ہریش اور اس کے بیچ کوئی انبند کوئی جھگڑا ہوا نہیں ایسا کچھ نہیں بولا اس نے بلکہ وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ اگلے میں نے وہ ہریمون کے لئے شملہ جا رہے ہیں سب کچھ ٹھیک تھا تو ایسے اچانا ہریش کہاں گائب ہو گیا پندرہ اپریل دو ہزار چودہ یہ وہ دن تھا جب ہریش کو آخری بار دیکھا گیا تھا ہریش کو لاپتہ ہوئے دو دن بیچ چکے تھے لیکن ہریش کی اب تک کوئی خبر نہیں ملی تھی کیا یہ گھٹنا اچانک گھٹی تھی یا پھر اس کی سازش پہلے سے رچی جا چکی تھی کیا ہریش کا اپنی نئی بیاتا پتنی منیشہ کو اس کی بہن کے گھر بھیجنا اسی پلاننگ کا حصہ تھا ہم اس دن صبح دیدی کے گھر جانے کے لئے انہوں نے رکشہ پکڑا اور ہم دونوں رکشہ میں بیٹھ گئے پھر انہوں نے دیدی کے گھر کے پاس رکشہ رکھوا ہے نہیں رکشہ تمہیں اس رکشہ کا نمبر یاد ہے نہیں ممی کا آرڈر ہے کہ تمہیں فلم دکھانے کے لئے لے جانا ہے تمہاری دیدی کے گھر سے کتنے دوری پہ روکا تھا رکشہ بس 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 چلو آو دوری تو پتہ نہیں لیکن وہاں سے سیدھا جا کر میں نے رائٹ لیا تھا اور پھر لیفت لیتے ہی پہلا مکان دیدی کا ہے اور تم نے واقعی نہیں دیکھا کہ تمہارے پتی کو کس نے آواز دیتی حریش اے ہائی نہیں دیکھا مجھے لگا نہیں تھا کہ حریش جی جس سے ملنے جا رہے ہیں اس سے مل کر واپس ہی نہیں لوٹیں گے دیکھیں ابھی دیکھ ہمارے پاس حریش کی کوئی خبر نہیں ملی لیکن کل تک ہمارے پاس اس کے فون کی لوکیشن آ جائے گی ہمیں پتہ چلیا گئی کہ اس کا فون کہاں پہ سوچ اپ ہوا ہے اس مانیشہ نہیں میرے بیٹی کے ساتھ کچھ کیا ہے کیا کر سکتی ہے وہ اور کیوں کرے گی آپ نے ابھی بھی بتایا کہ ان دونوں کی شادی کو صرف ڈیڑھ مہینہ ہی ہوا ہے تو کیا مانیشہ خوش نہیں ہے یہ شادی سے یا حریش خوش نہیں ہے میڈم یہ کسا سوال ہے شادی سے خوش تھے یا نہیں ابھی شادی کو دیڑ مہینہ ہی تو ہوا ہے میڈم مانیشہ اور حریش دونوں کو ایک دوسرے سے ملوایا گیا تھا دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا سب کی خوشی اور مرضی سے شادی ہوئی تھی دونوں کی سب کی خوشی اور مرضی سے شادی ہوئی تھی دونوں کی میڈم میں حریش کو پہلے سے ہی جانتا ہو دوست ہے وہ میرا جب کنچن کے پاپا نے کہا کہ وہ مانیشہ کے لئے لڑکا دھون رہے تب میں نے انہیں ہریش کے بارے بتایا تھا اور مانیشہ کا رشتہ لے کر ہریش کے گھر بھی میں ہی گیا تھا میڈم سب کچھ دونوں کی مرضی سے ہوا تھا تو پھر کیوں اچانک ہریش اسی دوست کو ملتا اور ایک دن ایسے گایاب ہو جاتا ہے بھی تو سمجھ میں نہیں آرہا میڈم اور یہ بات تو غلط ہے نا میڈم مانیشہ کے سسرال والے اس پہ ہی سارا اعزام ڈال رہے ہیں جبکہ اس دن ہریش نے خود اس سے پوچھا تھا کہ اپنی دیدی کے گھر جانا ہے میں اس دن صبح بستہ ٹھیک کر رہی تھی تب انہوں نے مجھ سے کہا اگر تمہیں اپنی دیدی کے گھر جانا ہی تو چلی جاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے ایسا کیوں کہا وہ اچانک تمہیں تمہاری بہن کے گھر کیوں بیچنا چاہتا تھا بتانے ہی ماں میں نے پوچھا نہیں آپ کا بیٹا ہریش خود منیشہ سے کہتا ہے کہ آج تم اپنی بہن کے گھر چلی جاؤ میں کام پہ جاتے وقت تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا اور لوٹتے وقت تمہیں وہاں سے لیا ہوں تو آپ یہ کیسے کہ سکتی ہے کہ منیشہ نے ہریش کے ساتھ کچھ کیا ہے کیا منیشہ اور ہریش کے بچ میں کوئی پروبلم چل رہی تھی صاحب ایک ماچ کو جبلپور میں منیشہ اور ہریش کی شادی ہوئی اور تین ماچ کو وہ یہاں ہمارے گھر بوپال آئی جب سے منیشہ شادی کر کے آئی ہے کسے سے زیادہ بات نہیں کرتی اپنے میں ہی گم سم رہتی ہے گھر کا سب کام کرتی ہے خوب ہاتھ بٹاتی ہے اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس نے من میں کچھ دبا کے رکھا ہے بینا کسی بھاؤ کے بس نبھائے جاری ہے یہاں تک کہ گھر کے ہر ایک صدر سے اسے نے اسے الگ الگ پوچھا کہ وہ یہ شادی سے خوش ہے یا نہیں منیشہ بٹا تو یہ شادی سے خوش ہے نا بہو تم خوش تو ہو نا ہمیں لگا پس تیس سال کی ہے ابھی میکے کی یاد آ رہی ہوگی اس لئے خود ہم نے سامنے سے ہریش سے کہا کہ کچھ دنوں کے لئے اسے اپنے ماں بابوچے یہاں چھوڑا ہے پچیس ماچ کو ہریش اسے جبلپور چھوڑنے گیا اور اس کے بعد 6 اپریل کو اس کا بھائی وینو یہاں اسے بھوپال چھوڑنے آیا ارے بیٹا نمستے نمستے انکل نمستے بیٹا خوش رو خوش رو خوش رو اچھا ٹھیک ہے اب میں نکلتا ہوں نمستے انٹی ارے بیٹا ایسے کیسے بینا کھانا کھائے چلے جاؤ گے نا ہی انکل وہ میں گھر جاگے نا ہی کچھ نہیں چلو بیٹھو بینا کھائے تم کہیں نہیں جاؤ گے چلو ہاتھ مو دولا اور تھوڑا آرام کرلو تب تک کھانا تیار ہو جائے تو ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ منیشا خوش نہیں تھی اب کیسے بتایا آپ کو جب بھی دیکھو گمسوم رہتی ہے اپنے اسے کبھی کچھ نہیں بولتی سر ممی بتانے میں ہچکچا رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انہیں منیشا بھابی پر شک کی ہوئے بولو سمیت سب پندرہ تاریخ کی رات کو بھئی آج اب گھر نہیں لوٹے تب ہی ہم سب بہت پریشان تھے لیکن بھابی کو کچھ اثر ہی نہیں تھا ایک دم آرام سے تھی وہ میں نے سب جا کے پتا کر لیا ہریش بھائیہ کئی پر بھی نہیں ہے ہمیں پولیس کی پاس جانا چیئے کیسے پتنی ہے یہ ہاں پتی گھر سے گائب ہے اور یہ چھپ چھپ کے کھانا کھا رہی تھی اب آرام سے سو رہی ہے اسے کچھ نہیں پڑی ہے ہریش کی سر ہمیں تو سمجھ میں ہی نیا رہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سب ایسے پتی گھر سے گائب ہو اور بھابی آرام سے سو رہی ہو اس کے پہلے اس نے چپکے سے ٹھوس ٹھوس کے کئیا نمبر مانیشا سے اس کا نمبر وانیا تو اس نے کہا اس کے باس فوجہ نہیں نہیں کیا سچے یہ اوہ Omر bakayım اس کے پاس فوجہ نہیں ہے تو شاڑی کے پہلے سے ہی اس کے پاس فوجہ نہیں تھا شاہ salmon کے پہلے سے ہی نہیں تھا لیکن ہریش بھائیہ بول رہے تھے کہ شاڑی کے بعد وہ گھابی کو ایک فوجہ دلہ دیں گے ٹھیک ہے بلال آپج میں Vad �رت ہریش کے بارے میں کوئی بھی خبر ملتی ہے چی جا چی میں کیا کرتا مجھے بھوک لگی تھی اور وہ لوگ تو کھانا ہی نہیں کھا رہے تھے تو میں نے چپکے سے کھا دیا اور جیسے ہی بیٹ پر آگر بیٹھی میں نیل لگ گئی چھے لگا تھا ہریش چی دیر سے ہی سہی پر گھر آ جائیں گے اور آپ لوگوں نے دارا الزام مانیشا پر لگا دیا کہ اس نے کچھ کیا ہے کچھ بولنے سے پہلے یہ تو سوچ لیتا کہ آپ کا خود کا بیٹا اسے میرے آج چھوڑنے آیا تھا اور اس کے بعد پورا دین وہ میں ساتھ تھی دیبھاریشو سے سام کو لینے نہیں آیا اتنا پریشان ہو گئی تھی خود وہ دیکھیں آنکل آنٹی منیشا ابھی بس تیس سال کی ہے اتنی بڑی نہیں ہے وہ پہلی بار گھر سے باہر نکلی ہے بچ ملا ہے ابھی اس میں بھوک لگ گئی تو کھا لیا آنکھ لگ گئی تو سو گئے مگر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے نا ایسا بھی کیا بچپن آمید بیٹا چلے تم ہی بتا دو کسی دن تم تائم پہ گھر پہ نہ پوچھو تمہارا کوئی اتا پتا نہ ہو تو کیا کنچن کے گلے سے نیوالا اترے گا کیا وہ ایسے پیر پیسار کے سوئے گی اگر کھا لیا سو گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ہی نے کچھ کیا ہے ہریش کے ساتھ دیدی بات سے بھی اتنی نہیں ہے دونوں گھر سے ساتھ نکلتے رکشا لیتے ساتھ میں اترتے اور پھر بھائیہ کو کوئی آوز لگاتا ہے اور بھابی دیکھتی تک نہیں ہے دیکھو منیشا پہ الزام نہیں لگا رہا ہے تم خود ہی سوچو تم تو ہریش کے دوست ہو نا تم ہی بتاؤ وہ بتائے بینا کیسے جا سکتا ہے انکل میں سمجھ سکتا ہو مگر آپ ہی نہیں ہم سب پریشاہ لیں اور انکل ہریش اگر آپ کا بیٹا ہے نا تو منیشا کا پتی ہے آپ کو چندہ ہو رہی ہے تو ہمیں بھی چندہ ہو رہی ہے ممی باپا اتنے پریشان ہے جب آلپور سے یہاں آنے کے لیے نکل گئے ہیں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے ایسے نہ بے وجہ کے الزام مت لگائے منیشا پر برجو ہاں اسمان بھائی اے اسمان بھائی دن بھر میں دددس سواری آتی ہے اب سب کیسے گل کیسے یاد رہے گی ہاں پتا ہے برجو وہ شاید کسی کو تو یاد ہوگا ہاں یہ فوٹو رکھ موشش کر کہ یہ آٹو رکھشا کہاں کہاں پندرہ اپریل سبی آٹ بجی کی بار سوہان نگر سے منٹو چوک کی سواری تھی یہ حریش راٹھار ہے اور اس کی بی بی منیشا حریش راٹھار آٹو سے اترا اس کے بعد غائب ہو گیا یہ سب آٹو والے اور یونین والے سے پتا کر کے بتاؤ کہ کسی نے اسے دیکھا ہے یا کسی کو یاد ہے تو مجھے بتائیں سر فون ریکارڈز کے مطابق سوان نگر سے منٹو چوک بھائیہ ہم مرتی گنج کیوں جائیں گے وہاں اٹھ کا کوئی کام پڑھتا ہو نہیں پاپا وہاں پہ ان کا کوئی دوست بھی نہیں جن سے وہ ملے ہوں گے فون ریکارڈ کے مطابق حریش کا فون منٹو چوک سے مرتی گنج کی طرف گیا اور مرتی گنج میں جا کر کے سوچ آف ہو گیا کیا حریش کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی کوئی جگڑا نہیں سر حریش بھائیہ ایسے انسان ہے ہی نہیں کیوں کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا کرے بھائی چگڑا ہو ہی نہیں سکتا گوتم جی آپ تو انہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں اب تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کی حریش شادی سے خوش ہے یا نہیں خوش بہت خوش ہے میڈم شادی تائے ہونے کے بعد سے ہی اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا ایک مہینے بعد ہمیمون کے لیے شملا جانے والا ہے روز مجھے اپنی چھٹی یاد دلاتا ہے انیشا کو اپنے ساتھ جبلپور لے جا رہے ہیں سہی نہیں کہ آپ نے ہماری بیٹی کے ساتھ وینا جی ہماری حالت تو سمجھے چار دن سے ہمارا بیٹا گھر نہیں لوٹا ہے وہ نہیں لوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہماری بیٹی کو دوشی ٹھہرائیں گے کیسے کیسے سوال پوچھ رہے ہیں پولیس کہ جبلپور میں اس کا کوئی چکر ہے کیا اور اسی سے نہیں جبلپور کے پولیس کے خبری ہمارے پاس پڑوسی رشتے دار سب سے اولول سوال کر رہے ہیں دیکھیں اوم جی ہلحال تو ہمیں اپنے بیٹے کی چندہ ہے وہ کبھی ایسے بتائے بھی نہ گئے حریش ہمارا بھی دماد ہے ہمیں بھی اس کی چندہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ پہ اعزام لگانے لگیں کہ حریش منیشا کے ساتھ خوش نہیں تھا اور وہ بھاگنے کا ناتا کرچ رہا ہے اور آپ لوگ اس کا ساب دے رہے ہیں پولیس کنچن سے پوچھ رہی ہیں ہم سے سوال کر رہی ہے کہ منیشا کو فون کیوں نہیں دیا اس کا کسی کے ساتھ چکر ہے کیا اس کی وجہ سے اس کا فون چھینا کیا کیا مطلب ہے ان سوالوں کا آپ ہی بولیے منیشا اس شادی سے دکھی لگ رہی تھی کیا منیشا شادی کے لیے راجی نہیں ہوتی تو کیا میں یہ شادی کرواتا مالتی جی منیشا بچی ہے ایسی باتیں پولیس سے کہنے سے پہلے ذرا سا سوچ تو لیتے منیشا کے ماتا پتا اسے واپس اپنے ساتھ اپنے گھر جبلپور لے کر آگئے حریش کے پتا بلرام را ٹھوڑ اور اس کا چھوٹا بھائی سمیت لگاتار پولیس ٹیشن کے چکر لگاتے رہے اس امید میں کہ حریش کی کوئی خبر ملے ادھر جبلپور میں منیشا کے ماتا پتا بھی اس سے پوچھتے رہے کہ پندرہ اپریل کو اس کا پتی حریش کس دوست کے ساتھ گیا تھا پر منیشا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا یاد کر کے دیکھ منیشا کا پریوار چاننا چاہتا تھا کہ کیا منیشا اور حریش کے بیچ کوئی جھگڑا یا انبند تھی جس کی وجہ سے حریش اس طرح سے اچانک ایک دن چلا گیا تھا پولیس حریش کے دوست یوگیش ورما اور عرشد خان سے بھی بار بار پوچھتاچ کر رہی تھی پر ہر بار ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ انہیں نہیں پتا کہ حریش کہاں چلا گیا ہے پولیس نے حریش کی فوٹوز اور پوسٹرز سے بھوپال کی اخباروں اور دیواروں کو بھر دیا تھا اس آشا میں کہ کہیں سے حریش کی کوئی خبر ملے سمیت ہم نے حریش کا فون سرویلنس پر ڈال دی ہے جیسے ہی اس کا فون سویچون ہوتا ہے ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کی کرنٹ لوگیشن کیا ہے سر جبلپور سے کچھ پتا چلا کہ بھابی کا واپے نہیں سمیت ایسا تو کچھ سامنے نہیں ہے ہم نے منیشہ کی بہن کنچن اور اس کے پتی امیت سے کئی بار پوچھتاچ کی کہ کہ کہیں ان کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے حریش کے گائب ہونے میں لیکن ایسا کوئی بھی انسان یا مقصد سامنے نہیں آیا جسے یہ پتا چل سکے کہ حریش کو ملنے کون آیا تھا جس کے بعد وہ گائب ہو گیا انٹی میں نے اپنے دوست سے پتا کروایا ہے مہاں جبلپور میں منیشہ کے دوسری شادی کی کوئی بات بات نہیں چل رہی ہے اور ویسے بھی وہ بھی دوسری شادی کر بھی نہیں سکتی ہے کیونکہ حریش ابھی تک صرف لا پتا ہے اور کچھ پتا بھی تو نہیں چلائے کہ وہ اب کنچن دیدی بول رہی تھی ہریش جی جی کے گھر والے انہیں ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈیں گئی نا بیٹا ان کے گھر کا بڑا بیٹا گائب ہوا ہے کوئی چھوٹی بات تھوڑی نہ ہے منیشہ ہم تیری ساری بات مانتے ہیں صحیح پر بیٹا ہریش کو کوئی پریشانی تھی کیا نہیں پاپا کوئی پریشانی نہیں تھی ہریش سے تیری ٹھیک سے بات تو ہوتی تھی نا کوئی منموٹاو تو نہیں تھا نہیں ممی سب کچھ ٹھیک تھا امیت آپ ہریش کو دو تین سال سے جانتے ہو کہیں ایسا تو نہیں کی اس کا کسی اور کسی اور لڑکی کے ساتھ یا عورت کے ساتھ امیت وہ ایسے کیسے جا سکتا ہے بتا نہیں کنچن ہریش کو گائب ہوئے ایک مہنے سے اوپر ہو گیا نہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ کچھ اور ایسے کیسے کوئی دوست اسے بلاتا ہے اور پھر آج تک ہو گائب ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اب تو پولیس بھی کچھ نہیں کر رہی ہے میں تو اب بھی یہ ہی کہوں گے کہ اس مانشانے ہی میرے ہریش کے ساتھ کچھ گلت کیا ہے بلرام جی میں نے آپ کے کہنے پر سوہان نگر پولیس تھانے سے کیس فائل مانگوا کر اچھے کر پڑی لوکل پولیس نے کہیں کوئی کتاہی نہیں بڑھ دی جو کر سکتے تھے سب کیا ہے ہریش کا فون ابھی بھی سربیلنس پہ ٹی سی بی ساپ آپ ہی بتائیں ایسا کیسے کوئی بھی سڑک پر کسی دوست کے بولانے پہ جاتا ہے پر گائب ہو جاتا ہے آج تیر بھائی نے ہو گئے میرے بیٹے کو گائب ہوئے ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی ہے سر اکثر سنائے کہ اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک آگیا یا اچانک کسی کا ایکسلنٹ ہو گیا لیکن ایسے بھیڑ بے اچانک کوئی گائب نہیں ہوتا میرے بھائی انسان ہے کوئی پانی نہیں جو بھاپ بند کے اوڑ گیا اور کسی کا دھیان تک نہیں گیا ہو میں ہاں چھوڑ کے دلتی کرتا ہوں میرے بیٹے کو ڈھونڈ دیجئے بہت ہی شریب بچہ ہے میرا میں اپنی خاس ٹیم لگاتا ہوں ہاریش مسنگ کیسے سر ہریش کی فاملی نے سیدھا ہریش کی پتنی منیشہ پر شک جتایا ہے اور شک جتانے کا مین کارن یہ ہے کہ جس دن ہریش گائب ہوا تھا اس دن منیشہ نے آرام سے کھانا کھایا اور بے فکر ہو کر سو گئی سر لوکل پولیش کو لڑکی کے عطیت میں کچھ نہیں ملا باقی کیس میں انہوں نے چھان بین کی ہے پر ریلوے سٹیشن اور ایکسیڈن پر کوئی بھی ایسا سوراک نہیں ملا کہ ہاریش کہاں ہو سکتا ہے وہ کہاں جا سکتا ہے ہاریش کے اس دوست کبھی پتا نہیں چلا ہوگا جس نے اسے پیچھے سے آواز دے کے بلایا تھا ہاریش اے ہائی نہیں ہاریش کے دو ہی خاص دوست ہے ایک ہے یوگیش ورما جو اس دن لکھناو میں تھا اور دوسرا آرشد خان جو اس دن اپنے گیارش پہ تھا لوکل پولیس نے ان دونوں کی فون ریکارڈز شیک کیا ہے ہاریش کو گائب ہوئے لگ بگ دو مہینے بیچ چکے اس کا ابھیتہ کچھ پتا نہیں چلا کیا لگتا ہے تمہیں مرڈر ہوا ہوگا اس کا سر ہاریش کے بیگرانڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں ملا جسے یہ لگاؤ کہ وہ پہلے سے پریشان ہو منٹری ڈسٹرب ہو یا شادی سے خوش ناؤ اس نے سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا ہاریش کے ایمیش بہت ہی سیدھے سادھے آگیاکاری بیتے کی ہے اس کی لائف میں کوئی لڑکی لوکل پولیس کو اس کے فون ریکارڈز اور چھانبین میں ایسا کچھ بھی نہیں ملا سر جین سر میں بیٹی سوری میں توڑا لیٹ ہو گیا لیٹ نہیں کپل تم نے بلکل سائی ٹائم پر انٹری ماری ہے لیکن اس کیس میں کوئی تھا جس نے پندرہ اپریل کو اشانک انٹری ماری تھی اور جس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے پوزہ ہاریش کی فیملی سے کھو کہ شادی گیل بیم لے کر آئے سر یہ اوم اور بینا منیشہ کے ماتا پیتا اور یہ منیشہ کی بڑی بہن کنچن اور اس کا پتی امیت اور سر یہ یہ ونود ہے منیشہ بھاوی کا چھوٹا بھائی اور یہ دونوں ہاریش کے دوست ارشد خان اور یوگیش ورما یہ لڑکا کون ہے جو منیشہ کے پریوار کے ساتھ بھی نصر آ رہا ہے اور اس فوٹو میں الگ سے ہاریش اور منیشہ کے ساتھ ہے اس عورت کے ساتھ بتا نہیں سر منیشہ بھاپی کا کزن ہوگا شاید لڑکی والو کی طرف سے تھا لیکن اس کا نام نہیں پتا ہمیں شادی میں تو ہاریش اور منیشہ کافی خوش لگ رہے ہیں لگ نہیں رہے خوش سے ساب یہ منیشہ کا جی جامت منیشہ کا عریشتہ لے کر یہی آیا تھا نا آپ کے پاس جی حریش نے منیشہ کو دیکھتے ہی شادی کے لیے ہاں کر دی تھی جی حریش بھائیہ کو منیشہ بھاپی بہت پسند آئی تھی اور منیشہ کو بھی حریش کافی پسند آیا تھا پتا نہیں پر وہ لوگ تو یہی کہہ رہے تھے شادی تہہ ہونے کے بعد منیشہ اور حریش کی فون پہ بات ہوتی تھی جی حریش منیشہ سے بات کرنے کے لیے منیشہ کے بیدہ اوپرگش کے نمبر پہ فون کیا کرتا تھا ہاں سر ملنام جی سمیت شادی کے بعد ڈیڑھ مہینے میں کیا کبھی منیشہ اکیلے مارکٹ گئی تھی یا پھر کافی دیر کے لیے گھر سے بہار اکیلے رہی ہو نہیں اکیلی تو وہ کبھی بہار نہیں گئی شادی کے بعد تین ہفتے وہ یہی رہی اس کے بعد میکے چلی گئی ایک ہفتے بعد لوٹی لوٹنے کے ایک ہفتے بعد تو یہ ہو ہی گیا تھا اس کے بعد اس کے ماں باب اسے لے کر چلے گئے منیشہ نے کبھی کسی سے بات کرنے کے لیے آپ سے فون مانگا تھا نہیں سر مجھ سے تو کبھی فون نہیں مانگا مجھ سے بھی نہیں منیشہ کے فون ریکارڈ سے بھی ایسا کچھ نہیں ملا ہے کہ منیشہ نے کسی سے بات کیوں آپ لوگ نے پککہ کبھی نہیں دیکھا کہ منیشہ کے باس کوئی فون تھا صاحب ہمیں پتا ہے اس کے پاس کوئی فون نہیں تھا کیونکہ اس کے پیتا جی منیشہ سے بات کرنے کے لیے میرے فون پر فون کیا کرتے تھے سب منیشہ بابی کے باپا ہی نہیں ان کی بڑی بہنوں ججا جی بھی ہمارے فون پر کال کرتے تھے حریش کے گائب ہونے کے پیچھے منیشہ کا ہی ہاتھ ہے کچھ تو ہے جو وہ چھپا رہی ہے عجیب بات ہے کہ ایک تیس سال کے لڑکی کے پاس فون نہیں اس کے بیچے کوئی تو وجہ ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ منیشہ کے مابب سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے وہ اب بھی وہی کہیں گے جو پہلے کہا تھا شاید منیشہ کے عطیت کے بارے میں اس کے مابا کو کچھ معلوم ہی نہ ہو اور معلوم ہوگا بھی تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد شاید وہ انجان بن رہے ہو اب ہم کوئی خبر ہی نہیں لگائیں گے کوئی صدی کاروائی نہیں کریں گے پہلے بلوپرنٹ تیار کریں گے اس کے بعد پوچھتا چھو گی تم دونوں بھی جبل پر نکل جاؤ اور اپنے طریقے سے کام شروع کریں کرائیم برانچ کی ٹیم نے ہریش میسنگ کیس کو حل کرنے کے لیے ایک الگ طریقہ اپنایا کرائیم برانچ کی ٹیم جبل پر پہنچی پر انہوں نے کسی سے کوئی سوال جواب نہیں کیا کرائیم برانچ کی ٹیم نے منیشہ کے پتا کے گھر کے آسپاس ہی ایک گھر قرائے پر لیا شانتی سے چپ چاپ بینا کسی سندے کو ظاہر ہونے دیے کرائیم برانچ کی ٹیم نے منیشہ اور اس کے پورے پریوار پر نظر بنائے رکھی منیشہ کی ہر گتی ویدھی پر کرائیم برانچ کی آدھیکاریوں کی نظر بنی ہوئی تھی موسیقا 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 موسیقی 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 زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گے مجھے ماریں گے پیٹیں گے پھر بھی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے اور منیشہ کے بیچ میں کچھ بھی نہیں منیشہ اور میں نے ایک دوسرے کا ہاتھ کیا پکڑ لیا آپ نے تو پوری فلم بنا دی یہ دن حریش گائب ہوا اس دن میں بھوپال میں تھا ہی نہیں میں جبلپور میں تھا سر دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے کسی غلط کام کے لیے ہامی نہیں بھروا سکتی نہیں کوئی غلط کام کروا سکتی سر میں یکین کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ یہ ان دونوں کا ایک کام ہے اور صرف گائب ہی نے گائب کر کے مردر بھی کیا ہے اگر انہوں نے گائب کیا ہے مردر کیا ہے تو ایسے کیسے سفائی سے جرم کیا ہے کہ ہر چیز ان کی طرف اشارہ کرتی ہے اگر ان کے خلاف کچھ ملتا نہیں ہے سر یہ اپنے آپ سچ نہیں بولیں گے ان سے سچ بولوانا پڑے ایسے ایک دن نہیں ایک مہینے بھی اگر ہم ان سے پوستاش کریں گے تب بھی یہ لوگ کچھ نہیں بولنے والے سر پوستاش کیا وہ تو دنڈے کھانے کو بھی تہی آئے کوئی تو طریقہ ہوگا ان کو توڑنے کا لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ یہ کیا ہوتا ہے یہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ساف ہو جائے گا کہ تم لوگ سچ بول رہے ہیں جھوٹ لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں اگر تم جھوٹ نہیں بول رہی تو تمہیں لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ سے کوئی پروبلم نہیں ہونی چاہیے سر ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ لوگ ہمیں اس میں فسائیں گے نہیں فسانے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ میں پتا ہے کہ تم نے اور منیشا نے مل کے ہی حریش کو گائب کر کے مار آئے سر یہ وہ سچ ہے جو آپ مان کر بیٹھے جبکہ یہ سارا سار جھوٹ ہے تو پھر لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کر لیتے ہیں اگر یہ جھوٹ ہے تو ٹیسٹ میں سابیت ہو جائے گا کہ جھوٹ ہے تمہیں اس سے کوئی پروبلم بھی نہیں ہونی چاہیے ہمیں انہیں کسی اور طریقے سے بھی گھیرنا ہوگا ایک کام کرو انہیں جانے دو اور روپیش کے اور منیشا کے ماں باپ بھائی بہین جی جا سب کے فون ٹیپ کرو اور انہیں آپس میں سلا کرنے دو کیا کہ کیا کرنا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ انہوں نے ہی کیا ہے اور ہمیں کسی بھی طرح یہ سچ ان سے اگلوانا ہوگا منیشا دیکھ بیٹا کل جو بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمیں تم پر وشواس ہے پر ایک بات سچ سچ بتاؤ ہاں اور یہ روپیش والی بات کتنی سچ ہے ممی پاپا آپ لوگ جو بولو گے میں کروں گے جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے روپیش کے بیچ کچھ بھی نہیں ہے جس کی کسام کھانے کو بولو گے میں کھا لوں گے میرے اور ہریش چی کے بیچ سب کچھ ٹھیک تھا ہم دور میں کوئی جھگڑا نہیں تھا میری گلتی اس دن سے فتنی ہوئی کہ میں نے موڑ کر نہیں دیکھا ہریش چی کو آواز کس نے دی تھی جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے مجھے نہیں پتا ہریش چی کے ساتھ کیا ہوگا شاید سچ مچ ان کا مرڈر ہو گیا لیکن میرا اس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے آپ لوگ میرا یقین کیجئے مجھ پہ اس طریقے سے شک مت کریے پلیز ممی وہ لوگ مجھے اور منیشہ کو نشانہ بنا رہے ہیں کچھ بھی کر کے میں فسانہ چاہتے ہیں بس پڑے ایسا کر کیوں رہے ہیں تجھے فسانہ کیوں چاہتے ہیں پہتا نہیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کیوں زبردستی میرا اور منیشہ کا رشتہ ثابت کرنے پر تولے جبکہ ہمارے بیچ تو ایسا کچھ ہے بھی نہیں ارے وہ جو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں جو تُو بول رہا ہے لائی ڈیڈیکٹر ٹیسٹ پہتا نہیں ممی کیا ہوتا ہے میں بول رہا ہے کہ اسے سارا سچ سامنے آ جاتا ہے اگر سچ جھوٹ کا پتہ چل سکتا ہے تو تجھے بینہ ڈرے ہاں کہہ دینا چاہیے میرے سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے کہ منیشہ کا پتی گائب ہوا ہے تو تجھے کیوں گھا سٹ رہے ہیں منیشہ اور روپیش نے لائی ڈیڈیکٹر ٹیسٹ کیلئے اپنی منظوری دے دی گا کیسے پتہ چل جائے گا ہمارا ریچ کا ہے نہیں پتہ ممی یہ ٹیسٹ کب ہونے والا ہے ابھی کچھ پکتہ نہیں شاید اگلے ہفتے ہوگا پاپا ممی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی پر انہوں نے اور بھی کچھ کہا کیا یہی نا کہ شاید بھری زندہ نہیں ہے ہاں پاپ وہ بتا رہتے کہ شاید ہریش بھائیہ کا مہدر ہو چکا ہے اور ان دونوں نے مل کر مارا ہوں نے منیشہ اور روپیش نے لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے لئے منظوری دے دی ٹیسٹ کے دوران بھی وہ اپنے اس بیان پر اڑے رہے کہ ان کے بیچ میں کوئی پریم سمبند نہیں ہے اور ہریش کے لائپتہ ہونے میں بھی ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے روپیش تمہارا اور منیشہ کا افیر آپ سے چل رہا ہے؟ ہریش کے لئے منیشہ سے شاہدی کرنے آیا تھا میرے پاس فون نہیں ہے میں اس فون کی بات کر رہی ہوں جو روپیش نے تم کو لائکر دیا تھا روپیش نے مجھے کوئی فون لائکر نہیں دیا تو بینہ فون کے روپیش تمہیں بھوپال میں کانٹیکٹ کیسے کرتا تھا؟ میرے روپیش کی بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اسے مجھے کانٹیکٹ کرنا پڑتا جب تم ایک ہفتے کے لئے جبلپور گئی تھی تب تم دونوں نے ہریش کی کڈناپنگ اور مرڈر کا پلان کیا تھا؟ نہیں تو بھوپال میں کیا تھا مانیشہ تم نے اور روپیش نے ہریش کو مارنے کا پلان بھوپال میں بنایا تھا؟ ایسا کبھی کوئی پلان نہیں تھا ہریش کو کہاں مارا؟ میں نے ہریش کی کو نہیں مارا تو کس نے مارا؟ روپیش نے مارا؟ روپیش نے اکیلے ہریش کو مارے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ مجھے نہیں پتا کیا نہیں پتا؟ کہ روپیش کے ساتھ کون تھا؟ یا پھر روپیش نے ہریش کو کہاں مارا؟ کیا نہیں پتا Each的是 مجھے نہیں پتا 겠죠儿 تو cũng hierarchy نہیں مجھے نہیں پتا تم minister committing toais ہے 互ان لکھائی تم مانیشا آپ کو تعیش کر سکتا روپیش بید کرتی ہو منیشہ کا کہنا ہے کہ اسے یہ تو نہیں بتا تم نے حریش کو مارایا یا نہیں مگر اسے لگتا ہے کہ تم منیشہ کو پانے کے لئے حریش کو مار سکتے روپیش کہے یہ سچ ہے تم نے حریش کو مارا ہے روپیش نے ہمیں بتایا کہ اس سے تمہیں ایک فون لیا کر دیا تھا اس کے بعد تم نے حریش کو مارنے کا پلان بنایا پر اب وہ کہہ رہا ہے کہ سارا پلان تمہارا تھا تم نے حریش کو مروایا ہے کیا یہ سچ ہے منیشہ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ سے اس کیس کو سالو کرنے میں مدد بلنے کی امید تھی پر اس سے پہلے کہ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے پرنام آتے اس کیس کو ایک نئی دشاہ ملی سر، سائیورزرٹ ٹیم جو ہری سرہ ٹھوڑ کے فون کو سیرویلینس کر رہی تھی انہوں نے ایک فون نمبر بھیجا ہے یہ نمبر ہریس کے فون میں ایکٹیو ہوا ہے سیم آئی ایم آئی نمبر ہے رنگ جاری دو مہینے بعد ہریس کا فون ایکٹیو ہوا ہے ہلو ہلو کون بول رہا ہے اے فون آپ نے کیا ہے آپ بتاؤ آپ کون بول رہے ہو میں کرائیم برین سے بول رہا یہ فون جسے آپ ابھی بات کر رہے ہو ہریس راتور نام کی آدمی کا یہ ون تمہارے باس کہاں سے ہے اس نے پڑ کر دیا فوراں یہ نمبر ٹریس کرو بتاؤ کرو لکیشن کہاں کیا یہ سب سر اگر روپیش اور منیشہ نے مل کے ہریس کو مارا ہے پر وہ بھی اتنی چالہ کیس کی ہمارے پاس لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے ریزلل کے انتظار کرنے کے علاوار کوئی چارہ نہیں تو یہ جو بھی ہے جس نے ان کی ہلپ کی ہے ہریس کا فون آن کرنے کی گلتی کرے گا بلکل کر سکتے ہیں پوسیبل ہے کہ وہ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹے در گئے ہیں کہ ہی ان کا ست سامنے نہ آجائے اس لئے وہ ہریس کا فون آن کر کے ہمیں گمراہ کرنے چاہتے ہیں تاکہ ہم یہ سوچیں کہ ہریس دیندہ ہے اور ہم ان کی طرف دھیانی نہ دیں منیشہ تو میری چھوٹی بین ہے چاہے جو بھی ہو میں تیرے ساتھ ہوں دیدی کیا تم گھما پھیرا کے مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں نے ہریس جی کو مارا ہے یا نہیں دیکھ منیشہ سچ باتا کیا سچ میں تیری اور روپیش کے بیچ میں ایسا کچھ ہے جو ہم میں سے کوئی نہیں دیکھ پایا ایک پریوار جو دکھ میں ڈوبا تھا انتظار کر رہا تھا یہ جاننے کے لیے کہ آخر ان کے بیٹے ہریس کے ساتھ کیا ہوا تھا جسے لاپتہ ہوئے بھی اب دو مہینے سے زیادہ بیٹھ چکے تھے ہریس کے ایک دن اچانک غائب ہو جانے کے اس کیس میں سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا سچ کیا یہی سچ تھا کہ ایک عورت نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر اپنے پتی کی ہتیا کی تھی وہ بھی اتنی صفائی سے اتنی چالاکی سے کہ پولس کو ان کے خلاف کوئی سراغ تک نہیں مل رہا تھا یا سچ اس آدمی کے پیچھے چھپا تھا جس کے پاس ہریش کا فون تھا ہریش ایک صبح اچانک غائب ہو گیا ہریش کا اس طرح سے غائب ہونا کیا ایک اچانک گھٹی گھٹنا تھی یا پھر یہ کسی پہلے سے تیہ کی کی سازش کا حصہ تھا کیا ہریش واقعی مر چکا تھا یا کچھ اور بھی سچ تھے جو بھی سامنے آنے باقی تھے اور لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کی ریپورٹ سب کو حیران کر دینے والی تھی اس ٹیسٹ کے تحت انسان کے بلڈ پریشر اور اس کے تناو گرست ہونے پر نظر رکھی جاتی ہے جب اس سے کوئی سوال کیا جاتا ہے اور جب وہ جواب دیتا ہے تو اس کے چنتہ اور تناو کے سطر سے اتار چڑھاو سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقتی پر یہ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے یا چھوٹ کل رات ساڑھے دس بجے اس کیس کے دوسرے اور آخری بھاگ میں ہم دیکھیں گے ہریش کے غائب ہونے کے پیچھے کا رہز سے اور یہ جانیں گے کہ کیا ہریش مارا جا چکا ہے یا پھر زندہ ہے جے